رمضان ہیز ڈائریکٹ ایمپیکٹ آن ون اف دی میجر ایکٹیویٹیز اف یومن بینگز بیسک نیسیسٹی کور فیزیولوجیکل نیڈ ایس ایٹنگ اینڈ ڈرینکنگ رمضان و مبارک کی ویسے تو بہت سی برکتیں ہیں لیکن ایک کام ایسا ہے ایک ایکٹیویٹی ایسی ہے جو ڈائریکٹلی سپروائز ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ہے کھانا اور پینا یاد رہے روزہ رکھ لینا اس چیز کا لائسنس نہیں ہے کہ اب میں جو مرضی کھاؤں جب چاہوں کھاؤں اور جو چاہوں کھاؤں احتیاط کرنی بہت ضروری ہے یقینا جسم میں پانی کی کمی پوری کرنا یہ ایک اہم ترین کام ہے لیکن افطار کے وقت بھیروں بھیر پانی پی لینا یہ صحت کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے آئیے اس کو پلان کرتے ہیں افطار کے وقت دو گلاس پانی پی جئے اور پھر وقفے وقفے سے ایک گلاس یا آدھا گلاس پانی پی جئے یاد رہے انسان کی دن کی ضرورت وہ آٹھ گلاس پانی ہے ہاں اگر آپ کسی گرم علاقے میں رہتے ہیں یا محنت والا کام کرتے ہیں پسینہ زیادہ آتا ہے تو ریکوارمنٹ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے چینی سے بھرے کھانے شگری فوڈز یہ بھوک اور پیاس دونوں کو بڑھا دیتے ہیں ان میں غزائیت بھی بہت کم ہوتی ہے ہاں متبادل کے طور پر آپ گھر کی بنی ہوئی رس ملائی مناسب مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں یاد رہے ہمیں دن میں چھے چمچینی چاہیے ہوتی ہے جو پہلے ہی ہمارے کھانے میں موجود ہوتی ہے کیچپ پوری دنیا میں بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے یہاں ایک احتیاط کیجئے بزاری کیچپ نہیں بلکہ گھر میں کیچپ بنائیں اور اس میں چینی اور نمک کم سے کم استعمال کریں اور آج ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے جیسے ہی افطاری کی سوچ آتی ہے ساتھ ہی پکوڑے اور سموسے بھی ذہن میں آتے ہیں یہ صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں ہاں سبزیوں سے بھری ہوئی چنہ چاٹ دائی بلے اور فروٹ چاٹ یہ ضرور استعمال کیجئے اس طرح آپ کو سبزیوں اور پھلوں کی غزائیت بھی ملے گی اور سارے دن کی بھوک کے بعد جسم تازہ دم ہو جائے گا سہری میں پراتھے اور دیگر آئلی چیزیں یہ کوئی اچھی چوئس نہیں ہے کیونکہ پھر سو جاتے ہیں تو ڈیسپپسیا تضابیت سینے کی جلن ہو سکتی ہے وان گڈ سججیسچن ہونا تو یہ چاہیے کہ چیچی نیتوں کے ساتھ نماز فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کریں ذکر و اذکار اور آد و وظائف میں مشکول رہیں ہاں وان امپورٹنٹ ایڈوائز چوز دا فوڈ وچ ریلیزز انرجی سلولی یہ بہت اہم بات ہے دیکھئے ایسے کھانے سہری میں کھائیے جن سے انرجی فوراں نہیں نکلتی بلکہ آہستہ آہستہ ریلیز ہوتی ہے تاکہ آپ کے جسم کو طاقت ملتی رہے حدیث پاک میں ہے آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن کوئی نہیں بھرتا انسان کے لئے چند لکمیں ہی کافی ہیں جو اس کی پیٹ کو سیدھا رکھ سکے اور اگر ایسا نہ کر سکے تو ایک تہائی کھانے کے لئے ایک تہائی پانی کے لئے اور ایک تہائی سانس کے لئے یاد رکھئے رمضان is just like a training phase ہمیں رمضان میں روزے رکھنے ہیں عبادات کرنی ہیں اللہ کی رضا کے لئے لیکن اگر احتیاط کریں اور properly manage کریں تو اس کے اور بہت سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں